موسیقی نمسکار میں گیا بودھ گیا سے راج سکمار ہم آپ کو دکھائیں گے کہ ایسی سنگین معاملہ بارہ چٹی کا جو آئے دن چرچہ میں رہا چار سو ارتالیس دو ہزار پندرہ کا اور اس میں انسی بی کے ٹیم کے دوارے جو کھڑنا میں کیے گئے تھے اس میں ایک اور نیا موت لے لیا ہے برتوان میں انسی بی کے کندریے ٹیم کے دوارہ جاج کی جا رہی ہے اور بیر سنگھ ادھیکاری اس گھٹنا کو جاج کر رہے ہیں کیا کہ حقیقت کیا ہے کیونکہ جلہ پرساسن کے طرف سے بیہار سرکار کے جو ادھیکاری ہیں ایس ایس پی اور ان کے تھانے دار کے دوارہ الگ الگ ٹیتھی میں جاج کی گئی ساکس پائے گئے کئی لوگوں کا نام سامل ہوا جن پر چار سٹ ابھی جامع نہیں ہوئی ہے لیکن اسی بیچ میں گیا کہ بارہ چٹی کے کبرا کمانڈرڈ دلیب کماثری باستو کا توادلہ کر دیا جاتا ہے دوسرے راجی میں اور یہ بھی اپنے آپ میں ایک چرچہ ہونے لگی ہے کیونکہ بیہار جھرکن کے جوڑنرڈ ڈائریکٹر کے پت پت دوہجار پندرہ میں دلیب کماثر سری باستو بھی ان سی بی کے ڈائریکٹر تھے اور اس وقت جھرکن کے ان سی بی کی جو ادھیکاری تھے وہ بارہ چٹی میں آ کر یہ گھٹنا کو انجام دیتے ہیں اور گھٹنا کا انجام دینے کے بعد جو سکھ ملے جو پروان ملے ہوں اس میں ادھیکاری بنے اپرادی جیسے معاملے سامنے آئے ہیں لیکن اس معاملے پر ہم دو وکیلوں کا بیان سنائیں گے وہ وکیل کیا کہتے ہیں ایک چار سو اور تالیس پندرہ کا وکیل جو ہائی کوٹ میں ایک ایڈیٹ پٹیشن ڈائر کر پیٹا کے پکش میں انصاف مانگ رہے ہیں کوسلیہ دیوی کے لیے تو دوسری وکیل راچی سے جورا ہوا ماملہ جو نامکوم تھانا میں ایک کیسے ڈڑھ ہوا تھا اور کیسے سمندیت راچی کوٹ میں بھی ایک بیکٹی کو گرہفتار کر جیل بھیجا کے آتا اس کی کیس چل رہی ہے اس وکیل کی بھی ہم سنائیں گے اور دونوں وکیل کا بیان سنیے وہ کیا گھر یہ معاملہ ہے بارے چٹی کان چار سو اور تالیس سترہ ڈیویٹ پر راچ جو نامکوم تھانا میں تلتی ہے کیسے ڈیویٹ آپ اس کو دیکھتے ہیں میں نیمائی چندر داس ایڈوکٹ سیبل کوٹر راچی یہ جو اسپیشل ڈیویٹ پیس کے سنبر 17 2015 ہے اس میں ایک کٹھل موڑ پر ایک منر ڈھوا ہے اور منر ڈھوا سے جو ہے یہ منگا سن کو گرہفتار کیا جاتا ہے ڈھوا ہے ایک بولے رو گاڑی کے ساتھ اور یہ کہا جاتا ہے کہ ڈھوا چٹی سے جو ہے یہ گاڑی چلا کے آیا اور اس پر تین ڈھوا ہے اوپیم رکھا ہوا تھا اب کیس گھشٹرڈ کر کے ان کو کشٹڈی میں بھیج دیا گیا پرانتو یہ صحت بات نہیں ہے کیوں ڈھوا کی منگا سنگھ جو ہے منگا سنگھ سوائنگ جو ہے سائیکل نہیں چلا سکتا ہے وہ منر ڈھوا میں وہ جو براشٹی کے جو ایک ہوتل میں پلیٹ دھونے کا کام کرتا ہے اس کو وہاں سے جو ہے یہ لوگ ڈھا کے لائے تھے اور ان کو اٹھانے کے باد اس ہوتل سے اٹھانے کے باد یہ لوگ جو ہے یہ کوشلہ دیوی کا گھر جاتے ہیں جو اس ہوتل کا مالک ہے کوشلہ دیوی کے گھر جاتے ہیں کوشلہ دیوی کا گھر میں نسی بی کے جو پتادکاری لوگ ہیں ایس پر جو لگایا گیا ہے کوشلہ دیوی کے دوارا کی یہ لوگ اس گھر میں جو ہے لوٹ پاٹ کیے گولڈ وغیرہ لے لیے پاس بھوک وغیرہ جتنا تھا وہ سب سارا چیز لے لیے اور اس کے بعد منگا سنگھ کو جو ہے وہ لوگ اس بولے لو گاڑی میں بیٹھا بیٹھا کے اور اپنا جو نسی بی لوگ جو گئے تھے جس گاڑی سے اس کو بھی لیتے لائے ساتھ میں اور یہاں پر خوز کیا گیا اور اسی پر جو ہے ایک کیس درج ہو گیا بھرچٹی میں مقدمہ درج ہوا نسی بی پدادکاری کے بیرود میں جو بھرچٹی پی ایس کے نمبر 447 پندر اس میں جو ہے نسی بی کے اس سمیں ایک کیس کیا گیا تھا ایٹ نائن اپرادی کے بیرود میں جو نسی بی کے پدادکاری ان کو تو معلوم نہیں تھا کہ یہ لوگ نسی بی کے پدادکاری ہیں ایٹ نائن کے بیرود جو ہے یہ کیس ریشٹرٹ کیا گیا تھا اس کے مانوش کمار چوان مانیش مودی سدھر نائک راس بیہاری سونال کمار دیباسیس چوہدری جو ایک سپریٹینڈنٹ ہیں یہ لوگوں کے بیرود میں مقدمہ درج کیا گیا ہے اور مقدمہ درج کرنے کے بات جو یہ لوگ اپنی جمانت بھی کروائے ہیں اونرابل کورٹ سے ایوان ابھی جو ہے اس میں یہ لوگ ان لوگوں کے بیرود میں یہ سینسنڈ ریپورٹ بھی آروپت سملکت کرنے کے لیے جو ہے سینسنڈ ریپورٹ دے دی گئے یہ سرکار کے طرف سے اور میں تو یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ لوگ جو بیہار کے جو پولیس ہیں بھارا چٹی کے جو پولیس ہیں اور وہاں کے جو اس پی صاحب ہیں یہ لوگ تابلے تاریب کا کام کیے جو ایک یہ جانتے ہوئے کہ یہ لوگ ncb پتہ دیکھا رہی ہیں ان لوگوں کے بیرود میں جو پڑیتا ہے ان لوگوں نے ساتھ دیا اور آج جہاں بھی یہ لوگوں کے بیرود اگر سینسن ریپورٹ آیا ہے پر جو گشن چلانے کا تو بیہار پولیس کی ہی بھومی ہے جو ایک لوگ کا میں تو ہی کہوں گا کہ بیہار پولیس ایک بہت ہی اچھا اچھا طریقے سے جو ہے اس کیس کو انبیسٹیگیشن کیا اور انبیسٹیگیشن میں یہ صحیح تجت کو لائیا گیا اور ابھی جو ہے پر جو گشن کے دوارہ یہاں پر گریہ بیبھاگ سے ڈڈرول کے لیے بھی کو جو منگا سنگھ جو جو کسٹڈی میں ہے اس کا کیس کو واپس لینے کے لیے بھی تین سو اکیس سیار کسی کے اتحاد جو ہے یہ لوگوں میں پیٹیسن داخل کیا ہے اور بارہ چٹی چار سو آرہ تالیس پر نرہ کا ایک کیس ہے مابلہ جی جی اس کی آلوک میں آپ تک کیا ہائی کورٹ میں سنبھائی کیا مابلہ ہے ڈیمانڈ ایو چینی نیالے میں میرے دوارہ کوسالیا دیوی کی طرف سے کرمینل ریٹ فائل کیا گیا ہے وہ اس لئے پروپر انویسٹیگیشن پولیس نہیں کر رہی تھی میرا ڈیمانڈ اتنا ہی تھا کہ اس میں پروپر انویسٹیگیشن کیا جائے کروایا جائے چونکہ اس میں پولیس نیپا پتی کر رہی تھی اس میں ماننی نیالے دوارہ دو بار سنبھائی کی گئی پہلا سنبھائی میں ان سی بھی اور اسٹیٹ گورنمنٹ دونوں کونسل کو لطار لگایا گیا کہ ابھی تک اس میں وہ لوگ چونکہ بتانے میں سچھم نہیں تھے کہ چار سوٹ فائنل فائل کیا گیا کی نہیں ابھی تک تو ہوا کہ اگر فائل نہیں ہوا ہے فائل کیے کی نہیں چونکہ ماملہ دو ہزار پندرہ کا اور اگر نہیں فائل ہوا ہے تو جو پدہ دھکاری اس کے لئے دو سے اس پر کیا کاربائی کی یہ کرتے ہوئے ڈیٹیل کونٹر افیڈیویٹ فائل کریں اس میں ان سی بھی دوارہ کونٹر فائل کیا گیا تھا لیکن وہ نورمل کونٹر تھا اس میں کچھ پاس تبکتہ نہیں تھی تو ان سی بھی کو انڈیا کو یہ ڈیٹیل کونٹر افیڈیویٹ فائل کریں اور اس کو تھا کہ نیکسٹ ہیارنگ میں سنوائے ہوگی اسی دربیان لاؤگ ڈاؤن ہو گیا کون ادھیکاریوں کا نام اس میں کس طرح کن ہو گیا اس میں سب ان سی بھی ادھیکاری تھے ایتنا تو ایک امیس کوئی شونل کر کے تھا اور دیوازیس کچھ کر کے چودری یا کیا تھا جس میں ساتھ آٹھ افسر کہایا ان والمنٹ اور ان لوگ ان لوگ پر ریسنٹلی ان سی بھی کی طرف سے اف آئی آر بھی ہو گیا ہے ان سے بھی کی طرف سے اف آیا ہے اس میں کون مک روپ سے کن کا کل کا نام مک روپ سے آٹھ ہو آروپی ہیں اس میں آٹھ مک تو ایک ڈکے سری واسطف ڈکے سری واسطر اس میں پٹنا جون میں تھے اب ابھی وہ کہاں ہیں ابھی نہیں پتا اور ایک دیوازیس چودری اور اسے منوچ چوہان یا کیا ڈکے آٹھ بیاکتی کا نام اس میں ہے کیا لگتا یہ پوری کیس پہ کچھ نڈر یہ شاپ دیکھ رہے ہیں میرے انوصار یہ پورن روپ سے ایک ریکٹ کے روپ میں کام کرتا تھا یہ کی کسی کو انسی بی کیس میں فنسائیے اس سے ایکسٹورشن کیجئے اور پھر ادھکاریوں پر آپ عام جنتہ کو بروسہ کرنا کتنا یہ دوسبال یہ تو مجبوری ہے عام جنتہ کے پرتیک ادھکاری ہر ادھکاری ایسا نہیں ہوتا ہے لیکن جہاں تک اس پرٹیکولر کیس میں ہمیں لگتا ہے کچھ نہ کچھ کانسپاریسی ہے کیا آپ کہنا چاہیں گے کیونکہ آپ انبینیت کیسے دیکھتے ہوں گے ادھکاری ہونے ادھکاری تو جائیں گے اس کیس میں جہاں تک کیس دیکھ کے سمجھ میں آتا ہے پروپر انفیسٹیگیشن میں بھی کچھ پروگریس ہوا ہاں اسی کی چلتے مانگیوں جو کریمنا ریٹ ہیگارہ ستتر دو آزار سولہ ہم پھائل کیے ہیں اسی کے آلوک میں انفیسٹیگیشن میں یہ سب آٹھ ادھکاری پر ایف آئی آر ہوا ہے ادھروائی یہ لوگ تو بری ہو گئتے ہیں جب کچھ می cruel cu مزی اور ڈ czyli ڈیوکו کچھ یوں گروبہ ڈیوکا تو شک possibility